بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو طوبہ دورانے ایک بار پھر سے حاضر ہیں آج میں بنانے چاہ رہی تھی لوکی کی کھیر ویکنڈ ہے تو میں مٹھا تو ویکنڈ میں بناتی ہوں تو سوچا آج جو میں کھیر بنا رہی ہوں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ہو سکتا ہے میرا بنانے کا طریقہ آپ لوگوں کو پسند آئے اور ہو سکتا ہے ڈیفرینٹ بھی ہو تو اس لئے میں نے سوچا آپ لوگوں کو جوائنٹ کرتے ہیں اور ساتھ بناتے ہیں لوکی کی کھیر تو پلیز میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا میری چینل کو سبکرائب کیجئے گا نیو فرینڈ سے میری گزارش ہے اور جو پرانے فرینڈ سے ان سے بھی میری گزارش ہے دونوں نیو اور پرانے فرینڈ سے کہ پوری ویڈیوز کو دیکھئے گا اور میری چینل کو سبکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کزن کے ساتھ فیملی ممبر کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو آئیے چلیے بسمیلا کرتے ہیں اور بناتے ہیں لوکی کی کھیت سو دوستو یہ میرے پاس دودھ ہے یہ میں نے ون کے تھی دودھ لیا ہے کھیجے اور اس کے ساتھ یہ میں بادام بتا دوں یہ میں نے بادام لیا ہے یہ میں نے آنڈ دانے لیے تھے بادام کے اس کو وائل کر کے اور اس کو اس طرح سے میں نے کٹ لیا ہے یہ میں نے تین عدد یہ الائچی لیے یہ میرے پاس چینی ہے چینی ہزبزائی کا یوز کرتے ہیں یہ میرے اپنے حساب سے ہی لکھ کر رہی ہوں یہ میرے پاس چاول ہے یہ چاول میں نے جتنی یہ چینی ہے میں نے اتنے ہی چاول لیے تھے اور اس چاول کو میں نے اس طرح سے بوائل کر لیا ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہ ہے ساگو دانے اس کو میں نے پانے میں بھی گولیا ہے وہ بھی میں نے اتنے ہی ہاف سے ہاف کپلیٹی ساگو دانے کے اس کے علاوہ یہ میرے پاس ہے لوکی جو میں نے قدو کش کر کے رکھی ہے اور میں نے بارک قدو کش کی آپ چاہو تو آپ موٹا بھی قدو کر سکتے ہو اور آپ چاہو تو اسی طریقے سے بارک بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو چلی آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اور بناتے ہیں لوکی کی کھیت یہ میں نے چولا چالو کر دیا ہے اب چولا چالو کرنے کے بعد یہ دودھ میں وائل آئے گا جب تک میں دودھ کو پکاؤں گی تو یہ میں نے تین جو الائکی تھی وہ دال دی ہے اب دودھ میں وائل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم آگے کی ریسٹ کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سو دوستو دیکھ لیجی میرا دودھ وائل ہو چکا ہے ابھی میں نے اس دودھ میں کچھ نہیں دالا ہے صرف میں نے اس کو وائل کیا ہے ہر الائکی دال کر اب میں اس کے اندر یہ ساگو دانے جو میرے بھی گوئے ہوئے ہیں یہ ساگو دانے میں اس کے اندر دال رہی ہیں اب دودھ کو اور پکائیں گے تاکہ تھوڑا سا ساگو دانا پھک جائے ایک جوش اور پھر آئے گا اس دودھ کے اندر ایک جوش جب دودھ کے اندر اچھی طریقے سے آ جائے گا تو پھر اس کے اندر میں لوگی ڈالوں گی تو ابھی وائل سے پکاتے ہیں اس کو ایک اور جوش آنے دیتے ہیں اور پھر آپ کو پھر سے بتائیں گے کہ ایک جوش کے بعد ہم لوگی ڈالیں گے اور بگام پھر سے ڈالیں گے اور پھر اور جوش آئے گا تو ہم ہمارے چاول ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کو خوب پکائیں گے تو ابھی ایک اور جوش آنے دیتے ہیں اس کو اور پھر آپ کو جوائن کرتے ہیں پھر سے دوستو دیکھ لیجئے پھر سے بوائل آ چکا ہے جو میں نے ساگو دانے دالے تھے اس کے اندر اس کے بعد اس طریقے سے یہ بوائل ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اندر دالنے جا رہی ہوں لوگی یہ لوگی جو میں نے رکھی تھی میں اس کے اندر یہ دالنے جا رہی ہوں اور پھر ہم اسی طریقے سے اس کو اور پکائیں گے اور پکانے کے بعد اسی طریقے سے ہم چاول ڈالیں گے اور پھر کو اور پکائیں گے اس کے اندر دوست کو پکانا ہی ہے چاول کا اور کم لینے کا مقصد یہی ہے کہ دوست پکنے کے بعد تھوڑا سا رہ جائے تاکہ چاول اور جو پک جائے تو ابھی یہ میں نے لوگی ڈال دی ہے اب اسے اور پکنے دیتی ہوں اس کو جوش آنے دیتی ہوں پھر آپ لوگوں کو خیر سے جوائن کراؤں گی اور بتاؤں گی کہ ہماری لوگی کی خیر کیسے بن رہی ہے تو ساتھ رہی گا اور اب ہمیں ڈالوں گی جوش آنے کے بعد اس کے اندر چاول ٹھیک ہے نا تو دوستو دیکھو لوگی کے بعد بھی میری خیر کو اچھا خاصہ جوش آ چکا ہے اور اچھا خاصہ میں نے سی پکایا ہے میں نے اس کو دو دفعہ جوش دیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر ہی چینی دال رہی ہوں چینی آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا میں نے اپنے حساب سے ڈال دی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں ڈالنے چاہ رہی ہوں چاول ٹھیک ہے جو میں نے اس کے اندر وائل کر کے اور اس طرح کر کے رکھیں یہ میں اس کے اندر دالوں گی اور پھر میں پکاؤں گی اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ اور شیئر کرتے جائیں گے کہ پکنے کے بعد کیسی ہوتے ہیں تھوڑے سے بادام بادام جو ہے میں یوں ڈال دوں گی اور تھوڑی بادام میں نے ڈیکوریٹ کے لئے رکھئے ہیں اب میں اس کو پکانے کے لئے رکھ رہی ہوں ابھی یہ اور پکے گی اور دودھ اس کا گاڑا ہوگا اور جب یہ اچھی طرح سے پک جائے گی اور تو پھر میں آپ کو پھر سے بتاؤں گی اور دیکھاؤں گی کہ ہماری خیر کیسی پکری ابھی میں بیچ میں بھی آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے تو پھر میں ساتھ رہیے گا تو دوستو دیکھ لیجئے یہ خیر میری پک رہی ہے بیچ میں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسا نہ رکھے کہ میں گائب ہوگئے اور خودی سالاؤں کر کر بتا رہی ہے اس لئے بیچ میں آپ کو بتایا میں رہی ہوں میں کہ دیکھ لیجئے یہ میری خیر پک رہی ہے میں نے کچھ ایکسٹر نہیں جا جو ڈالا آپ کو کوکے سامنے ڈالا ہے ٹھیک ہے نا بہت یمی سی بنتی ہے بہت اچھی بنتی ہے پس کھیر کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جتنا پکائیں گے تو یہ دو دبلے گا یہ دو دبلنے کے بعد جب یہ ہاک کے لئے تک رہ جائے گا تو ہماری خیر خودی اٹومیٹک تیار ہو جائے گی تو اب اسے گاڑا ہونے دی رہی ہیں گاڑی ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اور اس کو ڈش آؤٹ کر کے بھی بتاؤں گی کہ ہماری خیر کیسی بنی ہے تو دوستو دیکھو میری خیر بیٹکل ریٹی ہے اب میں چولہ بند کرنے چاہ رہی ہوں یہ میری چولے کو بند کر دیا ہے میری خیر بیٹکل ریٹی ہو چکی ہے اب میں اسے گانش کرنے جا رہی ہوں گانش کر کے ڈش آؤٹ کرتی ہوں ڈش آؤٹ کر کر پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری خیر کیسی بنی ہے تو دوستو دیکھ لیجئے میری خیر تیار ہو گئی ہے اور آج کی یہ ریسے پی لوکی کی خیر آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پلیس میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میمبر کے ساتھ اپنے کزن کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ